مولا علی سے سوال کیا کسی نے اس زمانے میں کیلکیلیٹر نہیں چھے یہاں پہ ریاضی پڑھے ہوئے تو سب بیٹھے ہیں کوئی اگر ریاضی کا پروفیسر ہونا اسے بتائیے گا کہ بغیر کیلکیلیٹر کے کوئی بھی اس مسئلے کو حل کرے اس زمانے میں ایک آدمی نے آکے کہا یا علی ایک ایسا عدد بتا دیجئے عدد جو ایک سے لے کے دس تک ہر عدد پہ تقسیم ہو اور پیچھے کچھ نہ بچے یعنی اشاریہ میں بات نہ آئے پوائنٹس میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں سنیں گے عدد آنے کی نامی آپ نے فرمایا کہ بھئی سوال کیا اس آدمی نے کہا یا علی ایک سے لے کے دس تک سب پہ تقسیم ہو اور کچھ نہ بچے تو مولا امیر علیہ السلام نے اسے مسکرا کے دیکھا کہا لکھنا شروع کر بتاتا ہوں نہیں ہے مجمع ایک سے لے کے دس تک بھئی اگر سو بھی عدد ہوتے ہیں نا سو تو سوچنے پڑتے سب کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لو ساٹھ مثال کے طور پہ ایک پہ تقسیم ہوتا ہے دو پہ تین پہ چار پہ پانچ پہ چھے پہ سات آٹھ نو پہ نہیں ہوتا آپ تو پریشان ہو گئے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ریاضی سے سب سے زیادہ نفرت تھی ریاضی یہی شروع ہو گیا عزان اکرامی مولا ہے کہاں اس زمانے میں جب کیلکیلیٹر نہیں ہے سوال کر رہا ہے کہ آدمی سارے مجمع میں ایک ایسا عدد بچائیے جو ایک سے لے کے دس تک سب پہ تقسیم ہو برابر کا کچھ بچے نہیں مولا نے کہا دس تک گنتی جانتا ہے اس نے کہا ہاں مولا نے کہا گن کون کون سے عدد میں عین آتا ہے عین سے علی پاوت جو اس نے گناہ شروع کیا واحد اثنین ثلاثہ اربعہ اربعہ میں عین آتا چار میں عین آتا ہے خمسہ ستہ سبعہ سبعہ میں عین آتا ہے سات میں ثمانیہ تسعہ تسعہ نو میں عین اشرا دس چار سات نو دس مولا نے کہا ان چاروں کو ضرب دیں میں بتا دیتا ہوں کیلکیلیٹر نہ نکالیے گا سات سے ضرب دیجئے چار کو اٹھائیس اٹھائیس کو ضرب دیں نو سے دو سو باون گھر جا کے حساب کیجئے گا دو سو باون کو ضرب دیں دس سے دو ہزار پانچ سو بیس اس زمانے میں مولا نے کہا یہ دو ہزار پانچ سو بیس وہ عدد ہیں جو ایک سے لے کے دس تک سب پہ تقسیم ہوتا ہے کچھ نہیں بچتا کہ یالی کیسے پتا کہ عدد بنانے والے سے پوچھ مولایا باشا مولایا باشا مولایا باشا گزا بھی